رزق و خیر و برکت ہمارے عمل پر بندے ہیں ہم جیسا عمل کرتے ہیں رزق اور برکت اللہ پاک ہمیں اسے حساب سے دیتا ہے اللہ پاک ہمیں جو عطا کرتا ہے ہمیں اسی میں اللہ پاک کا شکریہ عدا کرنا چاہیے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم رزق اور برکت حاصل کرنے کے لئے کئی ساری دعائیں مانگتے ہیں وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں رزق کی برکت نہیں ہوتی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ کیسے روزی میں خوب برکت ہوگی بس یہ گلتیاں کبھی مت کرنا اس لئے ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھئے کہیں مت جائیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں ابھی آئے نمبر سیون اللہ پر یقین کسی بھی وظیفے کو کرنے کے لئے آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے کیے ہوئے عمل کا فائدہ ضرور ہوگا لیکن اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ وظیفہ کوئی کام نہیں کرے گا لیکن چلو پھر بھی کر لیتے ہیں تو سچ میں وظیفہ بلکل بھی کام نہیں کرے گا نمبر سکس پانچ وقت نماز کی پاوندی جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تب دھیان رہے کہ آپ کسی پاک ساف جگہ پر بیٹھے اور آپ باوضو ہو اور اس سے بھی زیادہ ضروری کہ آپ پانچ وقت نماز کے پاوند ہو کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا نمبر فائیو صرف وظیفے پر دھیان رکھنا ہے جب آپ وظیفہ کر رہے ہو تو آپ کو بیچ بیچ میں باتیں نہیں کرنی ہے اپنا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکانا ہے ایسا کرنے سے آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوتا ہے نمبر فور کسی سے بیر نہیں رکھنا ہے آپ کے دل میں کسی طرح کا بیر نہیں ہونا چاہیے اللہ پر یقین اور دل صاف ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایک اچھے سچے مومن نہیں ہیں تو آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں اور جو اللہ کا بندہ نہیں ہوتا اس کی دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے نمبر تری دعا مکمل ہونے سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے آپ جس کی وجہ سے وظیفہ کر رہے وہ بات آپ کو آپ کی دعا مکمل ہونے سے پہلے کسی کو نہیں بتانی ہے اور آپ کو چپ چاپ وظیفہ کرنا ہے نمبر ٹو لالچ نہیں کرنا ہے لالچ کی نیت سے مانگی ہوئی دعا اور کیا گیا عمل کبھی بھی قبول نہیں کیا جاتا اس لئے جتنی ضرورت ہو اللہ سے وہی چیز مانگے اور اس پر ہی شکر ادا کریں نمبر ون وظیفہ کا ایک مکرر وقت آپ کو وظیفہ کرنے کا ایک مکرر وقت رکھنا ہوگا جیسے کہ پانچ وقت نماز میں آپ کسی ایک نماز کے بعد وظیفہ کو کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دن زہر کی نماز کے بعد وظیفہ کیا اور دوسرے دن اثر کی نماز کے بعد ایسا بلکل نہیں کرنا ہے آپ کو ایک مکرر وقت رکھنا بہت ضروری ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے تھوڑا بھی کام آ سکتی ہے تو اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں کہا جاتا ہے کہ محنت کرنے سے لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ محنت کرنے کے بعد بھی لوگ پیسے نہیں کما پاتے اور وہ بہت پریشان رہتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کیوں ان کے پاس پیسے نہیں آ رہے ہیں ایک ایسا وظیفہ جس سے آپ رات و رات کروڑ پتی بن سکتے ہیں جاننے کے لیے سکرین پر آر ویڈیو کا بھی دیکھیں اور شیئر کریں